اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ تمام دوست خیریت سے ہیں دوستو عمران خان صاحب کا نکام دھرنا جس رفتار سے اسلام آباد پہنچ رہا ہے یہ لگتا ہے دو ہزار تیز کے اگست سبٹمبر تک پہنچ جائے گا اسلام آباد اور وہاں سے عمران خان صاحب کا جو الیکشن والا مطالبہ وہ خود بخود ہی پورا ہو جائے گا کیونکہ یہ لانچ لانچ کیا اسے کہتے ہیں لانگ لچی جو لانگ مارچ ہے نا اس کا رفتار جو ہے نا آج ویسے مریم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تین وجہ شروع ہوگا اور چھے بجے ختم ہوگا تو چھے میں لگی جائیں گے اسلام آباد پہنچنے میں اس میں ایک جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ شاید ابھی تھک ان کو بڑا گولڈن چانس ملا ہے وہ شاید اب اس دہنے میں کانٹینو نہ کر سکے کانٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے تو شاید چھت کے ساتھ ان کا سر لگا ہے اور یہ بدقسمتی یہ دیکھیں جو چاہتا ہے اس کو وہی ملتا ہے کون اب شاہ صاحب اس عمر میں سارا دن ٹرک کے اوپر کھڑے ہو ہو کے جو تیار پانچ گھنٹے پھر آنا پھر جانا پھر خجل پھر خراب تو وہ ان کے سر میں کوئی ٹچ چیز ہوئی ہے نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی دے سید دے لیکن ان کو واپس گھر جانے کا ایک بڑا زبرست بہانہ مل گیا تو شاہ صاحب اس وقت شدید زخمی ہے زخم ڈھونڈنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن کیونکہ زخم شاہ صاحب کے دل پہ لگا ہے تو وہ نظر کسی کو نہیں آنا اور اگر جسم کے کسی حصے پر زخم لگا ہوتا تو وہ ضرور نہ دراتا لیکن شاہ صاحب کو یہ بہانہ مل گیا ہے کہ اب شاہ صاحب جو ہے نا اس کے ساتھ آہ شاید کانٹین میں کر سکے مریم نواز نے بڑی دھماکہ دار قسم کی جو ہے نا وہ آہ پریس کانفرنس کی ہے نے کہا ایک بڑا بڑا سکینڈل آ رہا ہے سکینڈل آ رہا ہے کہ دو کروڑ پہ کی چیز لی ہے جو ہیرے جہرات ہیں وہ ہیرے کا سیٹ لیا دو کروڑ کا اس کی قیمت وہاں پہ لگائے گی دو کروڑ اور اس کو بائیس کروڑ میں جا کر بیچا آہ تبری میں جا کے فروف کی ہے مریم نواز نے انکشاف کی ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی طرف سے ایک عمران خان کی طرف ایک بہت بڑا سکینڈل آنے والا آہ جو انہوں نے قیمت لکھائی اور اس کو بائیس کروڑیں بیچا مدبخان صاحب نے بیس کروڑ روپیہ وہاں سے ہاتھ صاف کیا حیرانگی کی بات ہے صرف ایک گھڑی چور گھڑی چور مشہور ہے لیکن اس نے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے جو اب تک کی رپورٹیں ہیں جو نظر یہ مریم صاحب نے انکشاف کیا اچھا مریم صاحب نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ نواز شریف چور ہے تو یہ تو ثبوت ہے کہ نواز شریف بیگنا ہے عمران خان نے تو خود ہی قواہی دے دی جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آج ہی کہا ہے بلکہ انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ نواز شریف چور ہے اس سے پہلے انکر کہتے تھے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف چور ہے تو مطلب ہے کہ نواز شریف چور نہیں ہے اس سے بڑی اور بیگنا ہی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے موہ سے نواز شریف کی بیگنا ہی مان رہے ہو کہ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ نوازشلک چور ہیں اور آپ نے اسی پہ اپنا پورا بیانیاں بنا لیا اور اس قوم کا وقت ضائع کیا اس قوم کی انرجی ضائع کی اس ملک کی معاشی معاشیت تباہ کی اور اس کے علاوہ جو اور بہت سارے اس قوم کا سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کا فیوچر تباہ کیا اور جو کلچر کا بیڑا گرہ کیا صرف اس بات پہ کہ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ نوازشلک چور ہیں مریم صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ لانگ مارچ ختم تو خودی چھے بجے ہو جاتا ہے جو تین بجے شروع ہوتا ہے تو ایک مہینے تک تو نہیں پہنچ رکھے گا گجرہ والا کے لوگ گھنٹا گھر لگی گھڑی پر اپنی نظر رکھیں حفاظت کریں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھڑیاں چوری کرنے میں بڑے ماہر ہیں تو اب وہ جس شہر سے گزرتے ہیں ہر شہر میں دیکھے قدرت کا ایک قانون بھی ہے قدرت کا انصاف بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کی آپ کو سزا ملنے ہوتی تھی عمران خان صاحب نے اپنے فالورز کو یہی کہا ہوا تھا کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب ہے ان کی پارٹی کے کوئی لوگ نظر آئیں چاہے وہ ایسن اکبال صاحب ہو چاہے وہ کوئی بھی ہوں تو ان کو دیکھ کے چور چور کنارے لگائیں کیسا قدرت کا کمال ہے کیسا قدرت کا کھیل ہے کہ عمران خان صاحب اب جہاں سے گزرتے ہیں جہاں پہ ان کے خلاف مظاہرہ ہوتا ہے جہاں پہ ان کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے گھڑی چوری ڈکیتی ان کے خاتے میں سامنے آ جاتی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بہت بڑی دیکھیں اپنی جگہ پہ سیاست لیکن جیسے ہی عمران خان کا نام ذہن میں آئے گا گھڑی چور کا کیس آپ کو یاد آجے گا مریقین صاحب نے کہا کہ عمران کے بچے لندن میں محفوظ مقام پر ہیں خود آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو ڈھونڈ رہا ہے عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں نا وہ جی وہ اس میں تو کوئی شک نہیں جی عمران خان صاحب کے بچے محفوظ ہیں لیکن کیونکہ لوگوں کے بچے ہیں لوگوں کی بیویاں ہیں لوگوں کی بہنیں ہیں ان کے پاس وہ دھمنے میں آہ لوگوں کو آئی ڈونڈ نو بلکہ آج ایک بڑی بڑی واہیات قسم کی ویڈیو تھی تو شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا تو وہ اس کو چلاتا یہاں پہ لیکن میں چلائیس نہیں رہا میرے خیال میں عزت کرنی چاہیے عورتوں کی وہ عورت کسی کی ماں بھی ہے کسی بہن بھی ہے تو اس لیے میں اس کو سکپ کرتے گا کے چلتا ہوں انہوں نے کہا کہ اصل حدف آرمی چیف کی تیناتی ہے انہی میں سے کچھ لوگ عمران خان کو پرہا اور سکھا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی جتنی انرجی ہے کل یہ تو حامد بیر نے بھی کہا تھا کہ اصل جو لڑائی ہے اصل جو رولا ہے اصل جو مسئلہ ہے اصل جو پرابلم ہے وہ ہے آرمی چیف کی تیناتی اس کو متنازع کرنا اور عمران خان صاحب کا جو زور ہے سارا وہ اس بات پر لگ رہا ہے یا اس بات پر لگایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے میری مرضی کا آرمی چیف آ جائے یا جس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ لگ جائے لیکن میرے خیال میں ایسا ہو اس لیے نہیں سکتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کیسے ممکن ہے یہ جو رائٹ ہے وہ وزیراعظم کا ہے اور اس وقت وقت کے حاکم جو ہیں وہ شباشری صاحب ہیں اور جب عمران خان صاحب خود وقت کے حاکم تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ چانس دیا تھا لیکن انہوں نے اس کو ویل نہیں کیا اور اسی آرمی چیف کو آگے کانٹینیو کرا دیا آگے مریم صاحب نے کہا کہ عمران خان کا آرمی چیف کی تقرری کے خلاف پلان بھی نکام ہوگا تقرری نئی آئینی طور پر شباشری صاحبی کریں گے یہ ہم آپ کو پہلے بتا جو کہیں کہ یہ شباشری صاحب کا حق ہے وہ وزریعظم ہے وہ ہی اس کا احتیار رکھتے ہیں کہ نیا آرمی چیف کس کو لگانا ہے بائیس سال کی جدوجہد مشرف سے شروع ہو کر جنرل پاشا جنرل زہیر الاسلام اور اس کی آنکھ کان تک پہنچتی ہے جی عمران خان صاحب جو بائیس سال بائیس سال کرتے ہیں وہ آہ آپ کے سامنے ہے جی کہ انہوں نے بائیس سال تک جو جدوجہد کی تھی وہ اب جو ہے وہ میرے خیال میں کافی حد تک جو ختم ہو گئی ہے آہ ختم تو وہ کبھی کبھی شروع ہوئی نہیں تھی تو ختم کیا ہونی تھی لیکن آہ جو وہ لاپ لابتے تھے کہ میری بائیس سال کی جو جدوجہد ہے وہ بس میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہتوں کو بہتے کو تھوڑا سمجھنا چاہیے اچھا آہ مریقہ صاحب نے کہا کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ کا تھا ہیروں کی انگوٹھیاں لو پیرنی کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اپنی فرنٹ وومن بنایا تو کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے اوپر گھما دیتے ہو یا ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پر اوپر ڈال دیتے ہو ایسا کچھ تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ بائیس کروڑ والا جو ہار ہے وہ دو کروڑ میں لو اور جا کے دبائی بیچ دو ظاہر ہے وہ تو آپ کی جو زوجہ محترمہ سارا کچھ یہی کرتی تھی مریقہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ رات کے اجالے میں جن کے پاؤں پکرتا رہا دن کی روشنی میں ان کا گریبان پکتا ہے ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایک طرف تو اپنے دوست صدر کو لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے کچھ تیسرا راستہ نکالو درمیان میں سے فیس سیونگ لے کر دو مجھے تاکہ میں اس مشکل وقت سے نکلوں لیکن پھر جیسے دن کا اجالہ ہوتا ہے کسی جلسے میں آتا ہے یا کسی مائک کو دیکھتا ہے کیمرے کو دیکھتا ہے تو اس کا اندر کا امراہ خان جاگتا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو کبھی وہ جانور کبھی نیوٹرل اور کبھی چوکی دار اور ابھی کسی نام سے پکارتا ہے یہ کسی بھی طرح سے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اور اس پہ یہ آج مرگی منواز کی بہت زبردست پریس کانفرس دی انہوں نے ایک ایک چیز پر بڑی خوبصورتی سے جو بات بھی کی اور ایک چیز جو سمجھائی لیے بدائی اچھا اس سے آگے جا کے ہمارے پاس جو آج انہوں نے ڈائریکٹ پہلی بار جنرل باجوہ پر ذاتی حملہ کیا وہ بڑا خوفناک جو انہوں نے ان کے بارے میں کہا بھی سن لے دا جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے میرے لیے تو صرف ایک یہ چیز کہ وہ کرپشن کو پرانی سمجھتے ہیں جیسے میں سمجھتا تھا وہ اتساب نہیں کرنے کے لیے تیار تھا میں تو چھپیس سال سے پہلے کہتا ہوں کہ رول آف لوگ کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی تو ان کا یہ نہیں تھا اگر ایک اختلاف تھا ایک وہ چاہتے تھے علیم خان کو بنا رہا ہے چیپ منسٹر بزار کو ہٹانا ہے یہ کہتے ہیں جی دو ان کے ساتھ میرے اختلاف سے ایک اختلاف تھا جو کبھی انہوں نے زندگی میں کسی بھی فارم پر نہیں کہا ہر فارم پر کہا ہر انہوں نے جہاں بھی جلسہ کیا تقریر کرنا کہا کہ جنرل باجوہ صاحب ایک بہت محبے وطن اور ایک جمہوریت پسند جنرل ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کی طریقے میں آج تک ایسا جنرل نہیں آیا جس میں یہ ساری خوبی ہیں لیکن آج عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کرپشن نہیں ختم کرنا چاہتے تھے میری طرح اب دیکھیں اس پہ تو ہنسی سکتے ہیں آپ اگر جنرل باجوہ کرپشن نہیں ختم کرنا چاہتے تھے تو پھر وہ آپ کے ساتھ ساتھ کیوں کھڑے تھے جنرل باجوہ کے نزدیک جو کرپشن تھی ان کے نزدیک کرپشن ختم کرنا مقصر نہیں تھا اس ملک سے سیاستدان وہ جو آج سے چل رہے تھے رواجتی سیاستدان نواز شریف آسف زرداری اور پاکستان کی تمام پارٹ ختم کر کے تمہارے جیسے ایک نیچ چہرے کو سامنے لانا تھا اور اپنی جو انہوں نے ایک ڈاکٹرائن دیکھی ہوئی تھی لکھی ہوئی تھی پڑھی ہوئی تھی بلکہ وہ ان سے پہلے والے لکھ گیا تھے ان پہ عمل درامت جنرل صاحب میں کیا تھا تو وہ یہ کہنا کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے آپ اس کو کدھر سے مرضی گھما لیں لیکن امران خان صاحب یہاں پہ بھی آکے آپ جو ہے نا وہ بڑا وہ کرپشن ختم نہیں بلکہ وہ جو ان کا اجنڈا تھا اس میں آپ پورے اتردے تھے لیکن ہر کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے وہ میرے خیال میں اب مان رہے ہیں اس بات کو وہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور تو کرپشن ختم کریں دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بزدار صاحب رہیں اور علیم خان آئیں لیکن میرے خیال میں اور ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی کہلے اس کہہ چکے ہیں کہ آپ کی حکومت بھی نہیں تھی نام آپ کا تھا لیکن حکومت کوئی اور کر رہا تھا تو اگر ایسا تھا کوئی اور حکومت کر رہا تھا تو پھر میری نظر میں علیم خان صاحب وزیر اللہ ہوتے بزدار صاحب پھر لڑنا ہوتے حکومت آپ ہی کر رہے تھے اور کرپشن بھی آپ ہی کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب جب دیکھا کہ آپ نے کرپشن اتنی زیادہ کر دی ہے جتنی انہوں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی یا جتنی وہ کسی کے بارے میں سوچتے تھے آپ نے تو اس سے بہت زیادہ کرپشن کر لی جس کی وجہ سے انہیں آپ کا ساتھ چھوڑنا پڑا تو یہ بات ہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب کرپشن نہیں کرنا چاہتے تھے اگر وہ کرپشن کرنا چاہتے تو وہ آپ کے ساتھ مل کر خوب پیسے کماتے اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کوئی اور کر رہا تھا آپ کا صرف نام تھا تو اگر ایسا بھی تھا تو پھر وہ ضرور علیم خان صاحب کو وزیرا لگا دیتے عثمان بزار نہ رہتے آپ تگڑے تھے آپ نے آخری دم تک نہیں جانے دیا بزار صاحب کو جی آج خان صاحب نے ایک اور بڑی ہمارے پیارے گجر بھائیوں کے لیے بات کی بہت پیاری ہمارے پیاری دوست ہیں گجر برادری کے بہت سارے دوست لیکن حاسم ازا کے خان صاحب نے کی کیا ہوئی سن لو تارک جگرز رضوان اسلام بات آپ سب کا شکریہ سارے میرے گجرہ والا تارک جگرز تارک جگر حاسم ازاق میں وہ عمران خان صاحب کی زبان فسل جاتی ہے تو وہ گجر کو بھی جگر کہہ رہے ہیں تو خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس لیے تماث اور گزارش یہ ہے کہ گجر بھائیوں سے وہ ذرا اس کو لائٹ لیں جوک ملیں اس کو اتنا سیریس نہیں ہے عمران خان صاحب نے کچھ جان بجھ کے آپ کو گجروں کو جگروں نہیں بنایا جگر ان کے ہموں سے نکھا گیا آپ کو پتہ خان صاحب جرمنی سے جو ہے وہ جپان کا بورڈر کیسے ملاتے ہیں تو اگر انہوں نے بورڈر ملا دیا ہے تھوڑا سا گجروں کا جیم کو آگے کر کے گاب کو پیچھے کر دیا تو اس پر برا نہ بنائے خان صاحب اس بات کو لائٹ لیں لیکن خیر اینڈ او ڈے عمران خان صاحب اپنی آخری حدیں کروس کر رہے ہیں وہاں تک جا رہے ہیں جہاں تک ان کو نہیں جانا چاہیے ملک کی عزت اسٹیبلشمنٹ فوج ہے اگر آپ کہتے ہیں تو فوج ٹیفی نیٹر آپ سے لاکھ اطلاف کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ادارہ ہے ہم ان کے خلاف ایسی باتیں نہیں کر سکتے جیسی آج خلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتھ آپ تمام دوستوں کا اپنے حفظ امان ملکے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ